وہی ضروری ہے لیکن سوچ یہ اگر آپ کو سانس لینے کے لیے ساف ہوا اور پینے یوں کہ پانی نہ مل پائے تو آپ کیا کریں گے یہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے کہ ہوا اور پانی کے بغیر زندہ رہنا کافی مشکل ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اب یہ پرستتیاں سامنے آ چکی ہیں جہاں پر نہ پینے کا ساف پانی بچا ہے اور نہ ہی سانس لینے کے لیے سوکشہ ہوا بیرو آف انڈین سٹینڈرڈ یعنی کی بی آئی ایس نے 21 شہروں میں پانی کی گھڑوطہ کی جانچ کرائی جس کے بعد جانچ ریپورٹ میں سامنے آیا کہ سترہ راجیوں کی رازدھانیوں کا پانی پینے لائک تک نہیں ہے سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ دیش کی رازدھانی دلی اور اترپدیش کی رازدھانی لکھناؤں بھی ان میں سے ایک ہی ہے دلی میں لیے گئے گیارہ نمونوں اور لکھناؤں میں لیے گئے دس نمونوں میں سے سب ہی فیل ہو گئے اس کے علاوہ دہرہ دون پٹنا چنڈیگر تیروانند پورم بھوپال گوہ ہٹی بینگلورو گاندھی نگر جائپور چننائی کولکاتا میں بھی لیے گئے سارے نمونیں فیل ہو گئے کول ملا کر آنے والے پی جل سنکٹ کو ہم محسوس کر سکتے ہیں بات دلی اور لکھناؤں کی اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ دونوں ہی جگہ پہلے زہریلی ہوا کی مار پڑی اور اب بی آئی ایس کی ریپورٹ نے جل سنکٹ پر بھی دھیان کے اندرت کر دیا ہے تو نہ ساف پانی ہے اور نہ ہی ساف ہوا اب مسکرائیے کیونکہ آپ لکھناؤں میں ہیں یا پھر گرب کیجئے کہ آپ دیش کی رازدھانی دلی میں رہتے ہیں لیکن پرستیتیاں کچھ ایسی ہو چلی ہیں جہاں پر ہم کس کو دوشی ٹھہرہ ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ نہ ہوا ساف ہے اور نہ ہی پانی اور ہوا اور پانی ہماری زندگی کے لیے کتنے ضروری ہیں یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے لیکن بھوشی کا سنکٹ ہمارے سامنے ہیں اب کریں تو کیا کریں راجنیتی کریں اس پورے معاملے کو لے کر ایک دوسرے پہ آروپ پرتیا روپ لگائیں آخر کار کریں تو کیا کریں دلی اور لکھناؤں میں پینے یوگ یہ پانی نہیں ہے ہوا بھی پولیوٹیڈ ہو چکی ہے ایسے میں آگے بڑھ کر کون قدم اٹھائے گا کیا کچھ آگے کی پرستیتیاں ہوں گی کیونکہ آگے صرف اندھیرہ ہی نظر آ رہا ہے پاسوان جی نے کینڈری منتری نے کیا کچھ اس پورے معاملے کو لے کر کہا ہے وہ بھی سن لیتے ہیں جو پانی کا معاملہ تھا تو پانی کی سکایتیں پورے دیش سے ہمارے پاس میں آ رہی تھی اور ہم اپنے بہت چنتید تھے رہتے تھے تو پھر اس کے بعد یقعت ہیں کہ ہمارے نے ڈی جی بھی آگے بی آئی ایس کے اور اس میں چھا مہینے سے لگاتار اس پر ہم پڑیاس کر رہے ہیں ہم چار پانچ سال سے لگاتار ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو پھر انت میں دلی میں ہم نے کچھ سیمپل شکایت ہوئی تو مانگ بایا اور ہم نے کہا کہ اس کی جانچ کیجئے اور اس میں جو کہتے ہیں کہ صحیح نہیں پایا گیا تو پھر ہم کو لگا کہ ایسا نہیں دلی کی سرکار سمجھے کہ ہم کوئی پولٹی کا لی دلی کے لیے کر رہے ہیں بلکہ ہمارا جو مین وہ دیس ہے ہم لوگ جسے ہم لوگ گریب بھر سے آئے ہیں اور جو کسی بھی چیز میں جو ہے سب سے پریشانی گریب کی ہوتی ہے تو جو پانی کا معاملہ تھا تو ہم نے کہا کہ یہ تو سب جگہ پانی کا نل ہے اور کہیں بھی جو ہے ٹھیک سے کام کی اگتیں ہیں کہ نہیں کر رہا ہے تو ایک تو نہ ہوا ساف ہے اور نہ ہی پانی اب آگے کی ستتیاں کیا ہوں گی وہ دیکھنے لائک ہوں گی کیونکہ ستر پرسنٹ گراؤنڈ ووٹر ختم ہو رہا ہے لگ بھگ ہم آگے بڑھ چکے ہیں ایسے میں دوہزار بیس تک یہ بھی انمان لگایا جا رہا ہے سرکار کی ہی ریپورٹ بتاتی ہے نیتی آئیو کی بینگلور ڈلی چننائی اور ہیدراباد سمیت 21 شہروں میں گراؤنڈ ووٹر ختم ہو جائے گا دوہزار بیس تک سرکار کی ہی یہ ریپورٹس ہیں جو بتلا رہی ہیں کہ دوہزار بیس تک کئی بڑے شہروں میں پانی کا سنکٹ آ کر کھڑا ہو جائے گا اور چننائی میں جس طرح سے ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں وہاں پر تو اور بھی جادہ جو ہے اسططیاں خراب ہونے والی ہیں تو کہیں نہ کہیں چننائی میں جل سنکٹ سے ترائیمام ترائیمام بچا ہوا ہے تمیلناڑو کے بڑے جلاشیوں میں عوصت سے چالیس فیزدی کم پانی بچا ہوا ہے مہاراشت کے چار بڑے جلاشیوں میں سے محض دو فیزدی پانی ان میں بچا ہوا ہے کرناٹا کے چار بڑے جلاشیوں میں سے ایک سے دو فیزدی پانی ان میں بچا ہوا ہے دنیا کے چار ہزار کروڑ لوگ کے جیوان میں پانی کا سنکٹ آنے والے دنوں میں کھڑا ہونے والا ہے اور اس میں سے سو کروڑ بھارتی ہیں یہ کہیں نہ کہیں بہت ہی دکھت بات ہے اور اسی پہ چرچہ کے لئے ہمارے ساتھ کئی مہمان اس وقت کے سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈی ڈی آر سہو جی سماس شاستری کے طور پر ہمارے بیچ جڑے ہیں بہت بہت سواگت ہے آپ کا انڈراغ یادو جی ورش پتکار کے طور پر ہمارے بیچ ہیں ڈی پی یادو جی پرسپا سے ہمارے بیچ ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آلوک چوتی جی سمادھی کارکرتہ کے طور پر ہمارے بیچ جڑے ہیں آلوک جی سب سے پہلے میں آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گا اب تو نہ ہوا ساف رہ گئی ہے ابھی تک ہم لوگ ہوا ہوا کرتے تھے باتیں ہوا میں اڑا دی جاتی تھیں اور اب تو پانی کا سنکٹ بھی کھڑا ہو گیا ہے جو سرکار کے ریپورٹ نکل کے سامنے آ رہی ہے جو جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اس میں یہ چیزیں نکل کے آ رہی ہیں جتنے بھی رازدھانیاں ہیں اس میں پانی کا سنکٹ کھڑا ہو گیا مطلب رازدھانی جو بنائے گئی ہے کسی بھی راجی کے لیے اس کے جو رازدھانی ہوتی ہے وہ ایک ڈیمو ہوتی ہے ایک آدرش ہوتی ہے پانی وہاں پر نہیں ہے اب کس طرح کی ستیتیاں پر ہم بڑھ رہے آگے ہماری جو پرتوی ہے اس کے ستر پرسنٹ پر سموند کا پانی ہے جو نہ پینے یوگ ہے نہ نہ آنے یوگ ہے وہ کسٹلائز ہوتا ہے اس لیے اس کی یوگتہ کیول جو ہے پانی کے جہاں سے ایک مادیام سے دوسرے جگہ کانٹیننٹ میں جانے کے لیے ہو سکتا اس کے علاوہ نہیں اب بات کرتے ہیں اپنے پاس پینے کے پانی اور اس کے اور کاموں کے لیے جو اپیوگ ہوتا ہے کوئی بھی جب سہر بنایا جاتا تھا کوئی بھی سبتہ بنایا جاتی تھی ایک ندی کے آس پاس بنایا جاتی تھی جس سے جو جل ہی جیون ہے اور وہاں کے لوگوں کو پانی ملتا رہے لیکن سب سے پہلے جو ہم لوگ نے کام کیا جو ہمیں جنم دائنی جو ہمارے پاس ندھی ہے جس کو آپ گنگا کہہ سکتے ہیں یا آپ نے لکھنوں میں گھومتی کہہ سکتے ہیں یا دلی میں یمنا کہہ سکتے ہیں ہم نے اس ندھی کو نالا بنا دیا اس کے اوپر اس نے اتنی گندگی ڈال دی کہ وہ ندھی کہنے لائک نہیں رہی یہ سب سے بڑی گلتی ہے ہم لوگ سے ہوئی یا ہمارے پوروجو سے ہوئی اب دوسری بات یہ آگے کہ جو سرفیس پہ جو ہے سرفیس پہ جو وارٹر ہوتا ہے جو انڈر گراؤنڈ وارٹر جس کو ہم کہتے ہیں اس کی بھی ڈیپینڈز کرتی ہے کہاں پہ ہے جہاں پہ اگر آپ کے پاس سیڈیمنٹری راکس ملیں گی تو تھوڑا ٹیکنیکل ہو رہا وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی لیکن جہاں اگنیس اور میٹا فک ہوں گی وہاں پہ آپ کو نہیں ملیں گی یا ایسے کہیں کہ جہاں آپ پہاڑ اور پتھار ہوں گے وہاں پہ پانی کو بہت نیچے ہوتا ہے وہ ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو ایسے اس تھانوں پہ اگر ہم بھارت کے مانچتر دیکھیں تو اس میں جو ہمارے پر انڈر گراؤنڈ وارٹر ہے جو سرفیس وارٹر ہے وہ ہمارے پاس جو ہے کافی کم جگہ پہ ہے مہاراستہ میں بھی کافی پتھار مل جائے گا کرناتکہ میں بھی آپ کو کافی پاہل مل جائے گا اس لیے ہمارے پانی کا سنکٹ رہتا ہے تو جو پانی جو ہے جو ہمارا جیبن ہے اس کے وہ ایک لیمٹیٹ ریسورس ہے اور جو اس کا مین ریسورس تھا جو ہماری سبتہ کو جو ہمارے یومن بین کو جو فیڈ کر رہا تھا وہ ندیاں تھی جس کا ہم لوگ نے پورا دروپیو کیا اس کے اندر اپنے سہر کا جتنا کچڑا تھا اس کو ڈس بین سمجھ کے اس میں ڈال دیا کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو آپ سین بھی دیکھ رہے ہیں جو وزول آپ کے دکھائی دے رہے ہیں یہی حقیقت ہے جو برسوں سے چلی آ رہی ہے اور اسی نہیں ہمارے جو ندھی جس کی وجہ سے ہم جیون ہوتا تھا کسی سہر کا اس کو برباد کر دیا ہے دوسری بات انڈرگراؤنڈ وارٹر میں جہاں تک ہے دو ٹیکنیکل چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں ایک تو آپ کا ٹی ٹی ایس آتا ہے اور دوسرا آپ کا اس کی وارٹر کی پی ایچ ویلیو تو جہاں تک پی ایچ ویلیو کا سوال ہے نیچرل وارٹر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ساتھ کے آس پاس ہونی چاہیے اگر کم یا جادہ ہوتی تو ایزیڈک اور بیسک ہو جاتا ہے تو بہت سے انڈرگراؤنڈ سرفیسز ایسی ہیں ہندوستان کے اندر جہاں یا تو آپ کو بیسک ملے گا یا ایزیڈک ملے گا نیچرل آپ کو ملنا بہت مشکل ہوتا ہے دوسری تیسری بات بھارت آج بھی ماننا پڑے گا ایک گریب دیس ہے یہاں سب کے گھر میں آرو ایکوہ یہ سب جو فیلٹر جسے وارٹر فیلٹر کہتے ہیں وہ فیسلیٹیز نہیں ہیں تو اگر جو عام جنتا ہے چالیس پرسنڈ جس کو ہم گریب مان سکتے ہیں وہ بمبے کا پانی یا ہینڈ پم کا پانی یا سرکاری جو پانی پی رہا ہے جس میں نل اور جل اور مل دونوں چلنا ہے کیونکہ کوئی بھی آپ دیکھئے دیپارٹمنٹ دیکھئے تو جو آپ کے پاس جل نگم ہے یا جل سنسان ہے اس ایک پاس سیور لائن کا بھی ہے دونوں ملا کے چلاتے ہیں وہی سیور چلا رہے ہیں وہیں چاہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ٹوٹ پوٹ ہوگی جل کا پانی مل کا پانی سے مل جاتا ہے اور گھر میں جو ہے آپ کے گندہ اور دوسر پانی ملتا ہے تو کل ملا کے جو ہم لوگ کی جو کمیہ رہیں یا جو ہماری ٹاؤن پلانر کی جو کمیہ رہی یا جو ہم لوگ سوچ نہیں پائیں کہ ہمارے پانی نیچرل ریسورس ہے اس کا ہم دوہن کیسے کریں یہی سب پرنام آج ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں رازدھانیوں میں پاپلیشنز زیادہ ہوتی ہے دینسٹی زیادہ ہو گئی ہے جگہ کم پہ زیادہ لوگ رہ رہے ہیں اس لیے نیچرل ریسورس کی زیادہ جربت پڑھ رہی ہے اور وہی کامیہ و کمیہ سامنے آ رہی ہیں جی انوراک جی کیونکہ جیویت رہنے کے لیے جو ہمارا سمیدان ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر آپ جو ہے آتمتیا کرتے تو آپ اپراد کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کو جیویت رہنا ہے کیونکہ بھگوان نے آپ کو ایک شریر دیا ہے ایسے میں ہم پانی پی کے بیمار پڑ جا رہے ہیں یا پھر ہماری موت ہو جا رہی ہے ہوا خراب ہے اس کی وجہ سے ہماری موت ہو جا رہی ہے کس کو ذمہ دار ٹھہ رہے ہیں سرکاروں کو ٹھہ رہے ہیں اپنے آپ کو خود کو ٹھہ رہے ہیں آپ جنتہ کو ٹھہ رہے ہیں ندیاں خراب ہو رہی ہیں یا پھر پولیوشن بڑھ رہا ہے پانی پینے کا نہیں ہے تو کس کو دوشی ٹھہ رہنا چاہیے ہیں میرے حساب سے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا آگے تو اندرکار نظر آ رہا مجھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کوئی دوشی ہے اس میں یا پھر چیزیں ایسے آگے بڑھتی رہیں گے مجھے تو بی آئی ایس کی جو ریپورٹ آئی اور اس کے بعد جیسے راجنیتک دلوں میں آپسی کٹاک شروع ہوئے تو مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ پہلی بار پانی ہوا جیسی چیزوں پر اب راجنیت شروع ہو رہی ہے اور ابھی جو دور چللا ہے دیش میں بڑی اچھی بات ہے کہ جس چیز پر راجنیت شروع ہوتی اس کا سمادھان نکل آتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پانی ہوا ان کا سمادھان نکل آئے گا کیونکہ پانی پر راجنیت بی آئی ایس ریپورٹ آنے کے بعد شروع ہو گئی ہے پانی پہ تو راگی بہت پہلے ہوتی وہ کچھ راجیوں تک سیمیت ہو جاتی تھی دو راجیوں کے بیچ کی لڑائی بتائی جاتی تھی نیشنل لیول پر اس طریقے کی بحث اور اس طریقے کی چرچہ نہیں شروع ہوئی تھی اور میڈیا بھی اس کو اتنی توجہ نہیں دے رہا تھا لیکن ادھر دو دن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا بھی اس کو بہت اچھے سے توجہ دے رہا راجی تک دل بھی ابھی عام آدمی پارٹی دلی جل مورڈ کا چیزیں یاد ہوں گی جب لوگ سبا چناؤ چل رہے تھے اور میں نے کئی لوگوں سے آپ بھی کئی ڈیبیٹس میں میرے ساتھ موجود رہے ہیں میں نے کئی بار ان چیزوں کو اٹھایا کہ پانی ختم ہو رہا ہے پولیوٹیڈ ہوا مل رہے ہیں پروڈوشن کے لیے تو کوئی کچھ بولنے کو تیار نہیں تھا لیکن آج اس تھیتیاں ویسے آ گئی ہیں جب ہم کو مجبورن ان ساری چیزوں پر دھیان دینا پڑ رہا ہے بہت اچھا آپ نے یاد ہے کہ لوگ سبا چناؤ چل رہے تھے اسی کے بعد ہی بندل کھڑنے پانی کی سمسیا ہوئی تھی اور اسی اسٹوڈیو میں وہ سمیہ بھی میں نے کہا تھا کہ جو بھی پکشی دل ہے جیسے سماجبادی پارٹی اس کو بندل کھڑ میں پانی کو لے کر آندولن کرنا چاہیے یہ جو افسر ہیں جو بدھائک ہیں ان کے گھروں کے نل کٹنے چاہیے کیونکہ لوگ وہاں پر کئی کئی کلومیٹر چل کے مہلائیں بچے پانی لے کے آ رہے ہیں لیکن کہیں بلکل خاموسی چھائی ہوئی تھی لیکن دیکھئے بہت جلدی ہی چینج آیا اور اس طریقے کی بات شروعی سب سے بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھئے پانی جو ہے وہ دوسری سب سے جروری چیز ہے جیون کے لیے اور اس کا جو سب سے زیادہ پڑھا رہا ہے وہ اس عام آدمی پر پڑھا رہا ہے جس کا ووٹ لے کر سرکار بن رہی ہے وہ ویقتی پروہائیت ہو رہا ہے سیدھے سیدھے وہ پروہائیت ہو رہا ہے دیکھئے جو سکچھم ہے وہ تو آرو لگا کے کیسے بھی پانی لے رہا ہے اس کے لیے یہ سرکار کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس عام آدمی کا ووٹ لے کر ہم اس کو کیا دے رہے اور سب سے بڑی چیز آپ یہ دیکھئے یہ دونوں چیزیں چاہے ہوا کی بات کرے یا پانی یہ نیچر نے ہم کو مفت ملی تھی اور ساید مفت ملنے کی وجہ سے ہم اس کی سمجھ نہیں پائے اور ہم اس کا درپیو کرتے چلے گئے اور آج وہ استیتی آگئی ہے کہ آج پیسہ دے کر بھی ہم اس استیت سے نکل نہیں سکتے آج دلی کی کیا حالت ہے بہت پیسے والے لوگ ہیں لیکن کیا وہ پیسے سے سانس لے لیں گے نہیں لے پائیں گے اور یہی استیتی کمو بیس سب بڑے شہروں پیسے سے سانس نہیں لیں گے لیکن بند بوتل تو کھری سکتے ہیں وہ پیسے سے لیکن گریب آدمی پانی کہاں سے خریدے گا وہ بیس روپے کی بوٹل کھریدنے سے پہلے دو بار سوچے گا اور کیا پیاسا تو مر نہیں جائے گا تو یہ بڑی استیتی خراب ہے اسی لئے یہ پہلی جمعہ داری تو جو بھی ستہ داری دل ہے اس کی بنتی ہے کہ وہ کیسے بھی ان چیزوں پر اب اب اس پر راجنیت میں تو کہتا ہوں کہ ہونی ہی چاہیے اور راجنیت ہو اور گمبیرتا سے اس کا حل نکلے اس پر راجنیتی ہونی چاہیے اور نیتا جی جتنے چاہے آپ کی پارٹی کے بڑے نیتا ہوں یا پھر باقی جو بھی نیتا ہوں ان سے کہیے بوتل بند بھوشتی کی طرف ہم جب بڑھ رہے ہیں تو بوتل سے پانی پینا چھوڑیے نا ندی کا پانی پی جیے تو ایک بار پتا چلے گا تو تھوڑی جاگ رکتا آئے گی نا جب ہم خودی بوتل بند پانی پی رہے ہیں تو ہم کو کیا فرق پڑتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے ہم تو وی آئی پی کلچر میں ڈوبے ہوئے ہیں بلکل ایمانسو جی آپ نے اچھی بات کہی وی آئی پی کلچر ہم کو کہاں تک لے جائے گا کہ ہمارا آستیتو ہی سماعت ہونے کی کاغار پر ہے ملوس سے جو جات یہ پر جات یہ کہیں یہ اپنی جو جتنا بکاس کیا ہے سارے بکاس اس کے ابھیساب بنتے جا رہے ہیں اس کے لئے آپ دیکھئے رہیم داس کا ایک دعا ہے کہ رہیمن پانی راکھیے بین پانی سب سون پانی گئے نہ ابرے موٹی مانی سون تو تینوں کے لئے رہیم داس نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ پانی ایسی چیز ہے کہ اگر یہ گیا تو نہ منوس سے نہ موٹی نہ چونہ کچھ بھی نہیں اوگر سکتا ہے اور سب سماعت ہو جائے گا آپ دیکھئے سبق لیں گے لوگ اور سیکھیں گے کہ اس طرح سے آج سماچار چینل جو تمام مددے پر انرگل ادھر ادھر کی باتوں پر بہت کراتے ہیں آج دیکھئے کہ پانی جو ایک مول بھوت آو سکتا ہے پرکت نے تو ہم کو ہیمانسو جی سب چیزیں دی ہے اور جیتنا آپ چاہے اپیوک کر سکتے ہیں لیکن جب آدمی کی لالچ اس کے آر میں آ جاتی ہے نا تو پرکت کچھ نہیں پورا کر سکتی ہے دنیا میں اس کے نجریے سے بھی بات کرنی اس پر بہت ضروری ہے پانی دیکھئے ابھی 122 دیسوں میں study ہوا ہے یہ تو ہمارے دیس کا internal جو study ہے اس کی بات آئی ہے 122 دیسوں میں 120 میں اس تھان پر ہے ہمارا ہندوستان پانی کی یوگتا کے ماملے میں یا پانی کی سوچتا کے ماملے میں 119 دیس آج کی تاریخ میں ہم سے بہتر پانی پی رہے ہیں بسوکے تو ہم کہاں پر کھڑے ہیں وہ study بتانے کے لئے پریات اور نیتی آیوگ نے اس کو جاری کیا ہے انڈیا میں اس کو بھی نیتی آیوگ نے جاری کیا دیکھئے جو اس میں اصل سمجھیا کیا ہے چاہے پانی کی سوچتا لے لیجے چاہے وائی پردوسر لے لیجے چاہے آپ دھونی پردوسر لے لیجے کہیں نہ کہیں جو ہمارے بکاس ہوئے اور آپ سے جو ایک چکہ چوند میں مانسو کو جینے کے عادت پڑ گئی کہ چلو ہم ہمارے پاس یہ بھی سویدہ ہونے چاہیے ہمارے پاس وہ بھی سویدہ ہونے چاہیے ہم لگجریس لائف جیئے تو اس کے آن میں یہ کہیں نہ کہیں رہا ساری چیزیں آپ سب کو چاہیے سوندر پرسادن ایسے ورڈ کلاس کے اس کو یوز ہو گئی جو سرکار اس کے لیے سرکار تو اس میں جو یوز نہیں بناتی یہ ڈھنگ سے چلو کو ایسی یوز نا بنایا آپ سمیں جواب لگا سمجھ پر سرکار تھی تو کتنا water کو لے کر آپ نے کیا کام کیا آپ سوچ لیجیے تب تک میں DR ساہو جی پوچھنا چاہوں گا کہ ساہو جی سنکٹ تو آکے کھڑا ہو گیا سامنے اور آگے کی استطیا کیا ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے دیکھئے ہیمانسو جی ہم تو ایک سماج بیجیانی کی روپ میں اس کو دیکھتے ہیں کہ سمسیوں کی پہچان اور سمسیوں کی احساس سمسیوں کی حل کی ہوسکتا سمجھ سمجھ بھی سمجھ بھی سمسیوں کی روپ میں سمسیوں کی روپ میں پہلے بھی ہے اور آج کی تاریخ میں یہ سمسیہ اب دھیرے دھیرے سہروں کی طرف جب دیکھ رہا ہے کیونکہ اب لوگ کہہ رہے کہ گریب لوگ کیا کریں گے تو میرا یہ ماننا ہے کہ سمجھ پہلے بھی تھے سمجھ سمجھ کی روپ میں پہنچانا گیا تھا سمجھ سنیبل ڈیولپ مینیون ڈیولپ مینیون دو سمجھ ہزار سمجھ 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 پورے بشو سمجھ رکھا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ سمجھ سر راستر اس کے اوپر ساکشر کرتے اور مانتے ہم اس کے اوپر پہل کریں گے بات وہ نہیں ہے بات ہے کہ ایک طرف سٹیٹ کا ایک بڑا جمعیداری ہے اور دوسری طرف جو میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کی ہمارے پور بھکتا نے بھی بتا اس کے لیے سرکار اور گرسر سنگٹن ہو یہ آپس میں سہیوگ آتمک ڈھانچہ نہ بن کے ایک پردھا پون یا سنگھ ایک ڈھانچہ بن رہا ہے کہ ہم ان کو دوسار روپ کر رہے سٹیٹ کچھ نہیں کر رہا ہے سٹیٹ کر رہا رہا ہے کمیونٹی سب کچھ کر رہے ہیں اور کمیونٹی ہماری جو ہے پوری برباد کرتے جا رہے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے اس کو ایک ویسرن کی طرح ایک کنورجنس موٹیوں میں لائے کہا جاتا ہے باتیں ہیں باتوں کا کیا تو باتیں نکلی ہیں تو دور تک جائیں گی بھی لیکن صرف باتیں کرنے سے ہی کیا سلیوشن اس چیز کا نکل آئے گا یہ ایک بڑا سوال ہے اسی کو لے کر چرچہ کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں پر وقت ہو گیا ایک چھوٹے سا بریک کا فورا ناظر ہوتا ہے کہنا ہے کہ لیں انڈیا واش سے جھوڑیے سٹیزن جنرلسٹ بنیے ذرا زور سے کہیے میں بھی جنرلسٹ انڈیا واش تک اپنی سٹوری پہنچانے کے لیے سمارٹ فون سے تصویر کیجئے اپنے شبدوں میں اپنی سٹوری لکھئے خود بھی سیلپی موٹ میں جائیے اور اپنی بات بلند آواز میں کہہ ڈالیے سب کچھ ہمارے واتس ایپ نمبر 8023399999 پر بھیج دیجئے ہاں اپنا نام پتا فوٹو اور ستان لکھنا مد بھولیے گا دیش دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبروں پر انڈیا واش کی پینی نظر اب ہر خبر آپ کے موبائل پر سبسکراب ناؤں دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبروں پر انڈیا واش کی پینی نظر اب ہر خبر آپ کے موبائل پر سبسکراب ناؤں بول کلب آزاد ہے تیرے بول زبا اب تک تیری ہے تیرہ ستما جسم ہے تیرہ بول کی جان تک تیری ہے بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زبا کی موت سے پہلے بول کی سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہ لے انڈیا واش سے جوڑیے سٹیزن جرنلسٹ بنیے زرہ زور سے کہیے میں بھی جنرلسٹ انڈیا واش تک اپنی سٹوری پہنچانے کے لیے سمارٹ فون سے تصویر کیجئے اپنے شبدوں میں اپنی سٹوری لکھئے خود بھی سیلپی موٹ بجائیے اور اپنی بات بولند آواز میں کہہ ڈالیے سب کچھ ہمارے واتس ایپ نمبر 8023399999 پر بھیج دیجئے ہاں اپنا نام پتا پھوٹو اور ستان لکھنا مد بھولیے گا دیش دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبروں پر انڈیا واش کی پینی نظر اب ہر خبر آپ کے موبائل پر سبسکراب ناو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبروں پر انڈیا واش کی پینی نظر اب ہر خبر آپ کے موبائل پر سبسکراب ناو بول کلب آزاد ہے تیرے بول زباب تک تیری ہے تیرا ستما جسم ہے تیرا بول کجام تک تیری ہے بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے بول کی سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہ لیں انڈیا واش سے جوڑیے سٹیزن جنرلسٹ بنیے ذرا زور سے کہیے میں بھی جنرلسٹ انڈیا واش تک اپنی سٹوری پہنچانے کے لیے سمارٹ فون سے تصویر کیجئے اپنے شبدوں میں اپنی سٹوری لکھئے خود بھی سیلپی موڈ بجائیے اور اپنی بات بولند آواز میں کہہ ڈالیے سب کچھ ہمارے واتس ایپ نمبر 8023399999 پر بھیج دیجئے ہاں اپنا نام پتا فوٹو اور اسکان لکھنا مد بھولیے گا دیش دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبروں پر انڈیا واش کی پینی نظر اب ہر خبر آپ کے موبائل پر سبسکراب ناؤ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبروں پر انڈیا واش کی پینی نظر اب ہر خبر آپ کے موبائل پر سبسکراب ناؤ بول کلب آزاد ہے تیرے بول زباب تک تیری ہے تیرا ستما جسم ہے تیرا بول کجام تک تیری ہے بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے بول کی سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہ لیں انڈیا واش سے جوڑیے سٹیزن جنرلسٹ بنیے ذرا زور سے کہیے میں بھی جنرلسٹ انڈیا واش تک اپنی سٹوری پہنچانے کے لیے سمارٹ فون سے تصویر کھیجئے اپنے شبدوں میں اپنی سٹوری لکھئے خود بھی سیلپی موڈ بجائیے اور اپنی بات بولند آواز میں کہہ ڈالیے سب کچھ ہمارے واتس اپ نمبر 8023399999 پر بھیج دیجئے ہاں اپنا نام پتا پوٹو اور ستان لکھنا مت بھولیے گا دیش دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبروں پر انڈیا واش کی پینی نظر اب ہر خبر آپ کے موبائل پر سبسکراب ناؤ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبروں پر انڈیا واش کی پینی نظر اب ہر خبر آپ کے موبائل پر سبسکراب ناؤ بول کلب آزاد ہے تیرے بول زباب تک تیری ہے تیرا ستما جسم ہے تیرا بول کی جان تک تیری ہے بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے بول کی سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہ لیں انڈیا واش سے جوڑیے سٹیزن جرنلسٹ بنیے ذرا زور سے کہیے میں بھی جرنلسٹ انڈیا واش تک اپنی سٹوری پہنچانے کے لیے سمارٹ فون سے تصویر کھیجئے اپنے شبدوں میں اپنی سٹوری لکھئے خود بھی سیلپی موڈ بجائیے اور اپنی بات بولند آواز میں کہہ ڈالیے سب کچھ ہمارے واتس ایپ نمبر 8023399999 پر بھیج دیجئے ہاں اپنا نام پتا فوٹو اور اسکان لکھنا مت بھولیے گا دیش دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبروں پر انڈیا واش کی پینی نظر اب ہر خبر آپ کے موبائل پر سبسکرائب ناؤ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبروں پر انڈیا واش کی پینی نظر اب ہر خبر آپ کے موبائل پر سبسکرائب ناؤ بول کلب آزاد ہے تیرے بول زباب تک تیری ہے تیرا ستما جسم ہے تیرا بول کجام تک تیری ہے بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے بول کی سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لیں انڈیا واش سے جوڑیے سٹیزن جرنلسٹ بنیے ذرا زور سے کہیے میں بھی جرنلسٹ انڈیا واش تک اپنی سٹوری پہنچانے کے لیے سمارٹ فون سے تصویر کھیجئے اپنے شبدوں میں اپنی سٹوری لکھئے خود بھی سیلپی موڈ میں جائیے اور اپنی بات بولند آواز میں کہہ ڈالیے سب کچھ ہمارے واتس ایپ نمبر 8023399999 پر بھیج دیئے ہاں اپنا نام پتا پھوٹو اور اسٹان لکھنا مت بھولیے گا دیکھ دنیا کی ہر چھوٹی بڑی خبروں پر انڈیا واش کی پینی نظر اب ہر خبر آپ کے موبائل پر سبسکراب ناو بول قلب آزاد ہے تیرے 646 diplomacy جسم ہے تیرا بول کی جان تک تیری ہے بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے بول کی سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہ لیں انڈیا واش سے جوڑیے سٹیزن جنرلسٹ بنیے ذرا زور سے کہیے میں بھی جنرلسٹ انڈیا واش تک اپنی سٹوری پہنچانے کے لیے سمارٹ فون سے تصویر کیجئے اپنے شبدوں میں اپنی سٹوری لکھئے خود بھی سیلپی موڈ میں جائیے اور اپنی بات بلند آواز میں کہہ ڈالیے سب کچھ ہمارے واتس ایپ نمبر 8023399999 پر بھیج دیجئے ہاں اپنا نام پتا پھوٹو تو کیا آنے والا جو بھوش ہے وہ بوتل بند ہوگا ہم اس لیے اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو بی آئی ایس یعنی کی بیورو آف انڈین سٹینڈرڈ کی جو ریپورٹ آئی ہے اس میں 21 شہروں میں سے پانی کی گڑوٹتہ کی جانچ کی گئی اور اس گڑوٹتہ کے آدھار پر یہ ماپا گیا ہے کہ 17 سے زیادہ شہر ایسے نکلے جس میں پانی پینے یوگ نہیں ہے اور وہ رازدھانی دلی میں بھی یہی حال ہے اور رازدھانی لکھناؤں میں بھی سیم حال ہے ہمارے بیچے کیسی جین جی بھی جڑے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے بہت بہت سواغت ہے آپ کا سر پہلی تو میری یہ شکایت یہ ہے کہ اتنے اہم مددے پر آپ ایک تو لیٹ ہو گئے ہیں اوپر سے جب بیٹھک پروڈوشن کے لیے ہوتی ہے تو آپ کے نیتا بھی وہاں پہ نہیں پہنچتے ہیں دلی میں اور آپ بھی لیٹ ہو گئے ہیں خیر دیر سے آئے ہیں لیکن درست نہ آئے ہیں اچھی بات ہے میرا سیدھا سوال ہے کہ آپ نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے دوہزار بائیس تک سو سمارٹ سٹیز بنانے کا وہ سمارٹ سٹیز کیا ایسی ہوں گی جس میں پانی بھی صاف نہیں ہوگا اور ہوا بھی صاف نہیں دیکھئے ہم لوگ کئی دنوں سے اس پر چرچہ کر رہے ہیں ابھی جس پرکار سے پولوشن کو لے کر کے تمام ساری چرچائے ہوئے اور وہ ساری باتیں صحیح بھی ہیں اور جمعیداری بھی اس پر اوبر کے سامنے آئے کہ ایک طرف سرکار کی جمعیداری ہے کین سرکار کی بھی جمعیداری ہے راجی سرکاروں کی بھی اپنی جیب ہے جنتا کی بھی اپنی بھاگیداری اس میں سلسچت ہونی چاہیے آج ہم لوگ جس پرکار سے ایر پولوشن پر چرچہ ہوئی آج پانی کا چکی ایک جو ہے مانک اوبر کے سامنے آیا ہے وہ فیل ثابت ہوا ہے آج ہم لوگ اس پر چرچہ کرے بلکل ہوا اور پانی دو ایسی چیزیں ہیں جس کے بینا جیون سمبھو ہی نہیں ہے کچھ آیا منوشی کا یا نپرانیوں کا اس کے بینا جیون سمبھو ہی نہیں ہے ایسی بھی جہاں تک یہ ریپورٹیں آ رہی ہیں یہ اسطحیتی اگدم سے اچھانا کہے گا کہ اسطحیتی نہیں بنی ہے ہم کسی سرکار پر دوست نہیں بڑھنے ہیں کہ وہاں پر آم آدمی پارٹی کی سرکار دلی میں ہے یا اس کے پہلے کانگریس رہی اس نے دھیان نہیں دیا یہ جو بھی سرکاریں پہلے رہیں جو بھی سرکاریں اب ہیں سب کی برابر کی جمعہ داری یہ جرور ہے کہ اگر کوئی چیز بہت بگڑ جاتی پھر اس کو صدارنے میں اس کو صحیح کرنے میں سمجھ لگتا ہے اور اس میں سب سے بہت پوچھئی ہمارے ساتھ میں جو ہے تمام سارے جو پہلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اس چیز سے سہمت ہوگے کہ پریہ وران میں جتنا پانی سوچھ رکھنے کے لیے پیڑوں کیا ہو سکتا ہے ہوا کے لیے ہتنا ہی پانی کو بھی سوچھ رکھنے میں پانی کا واتر لیبل بنایا رکھنے میں برچوں کی وطری بھونکا ہے اور برچ لگاتار کٹ رہے ہیں برچ کے وقت رہے ہیں پاپولیشن لگاتار بڑھ رہی ہے کنگریٹی کے لگاتار بڑھ رہا ہے اور ملے بڑھ رہی ہیں چمنیاں بڑھ رہی ہیں تو واتر پولوشن جاہر سی بات ہے اور جو اس طریقے کی انڈسٹریہ ہیں انڈسٹریوں کا جو ملبہ ہو بھی ندیوں میں جا رہا ہے تو اس کے لیے بہت سارا کام کیا گیا ہے لیکن بہت سارا کام کرنا باقی ہے کہ نہیں نہیں انڈسٹریہ لگتی ہے اس کا سیدھے پانی جلس روتوں میں جو گندہ پانی ہے وہ سیدھے ندیوں سے جوڑ دیا جاتا ہے نالے میں بہا دیا جاتا ہے جس لیے جس نے کہیں نہ کہیں جس نے کہیں وہ اپنے بچاؤں کے لیے اس کو چھوڑی کرنے کے لیے کہ ہمارا کرچہ کمائے اس کے لیے جیسے ہی جانکاری ہوتی ہے سرکار وہ پولوشن بولڈ ہو آپ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا جین جی آپ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ کیونکہ آپ ستہ میں ہیں تو آپ بات وپکش کے جیسے لگ رہا ہے آپ وپکش میں بیٹھے ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ان ساری چیزوں پر آپ کا کنٹرول ہے آپ جو چاہیں گے وہیں ہوگا انڈسٹری کوئی اپنے من سے تو کئی لگا نہیں لے گا یا پھر میں چاہوں کہ آج کہیں پر شہر کے بیچ میں انڈسٹری لگا لوں ندی میں پانی جو ہے گندہ بیجھنے لگوں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ہے اور آپ کا ویبہاد لگا ہوا ہے اس کے پیچھے وہ کیا کام کر رہا ہے مجھے یہ جاننے کے لئے میں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے دیکھئے یہ ویسا ہی معاملہ ہے جس پرکار سے چاہے ایک بار کسانوں کا مدہ اٹھتا ہے کسانوں کا چینی کا پیمنٹ گندہ کا پیمنٹ ہونا چاہیے دوسرے طور پر کیا میلوں کو بند کر دیا جائے وہ ایسے ہی یہاں پہ ہے کی اگر سماج ہے سماج میں میلوں کی بھی آسکتا ہے پولیوشن بورڈ کیا کر رہا ہے جو پولیوشن ہے جو پولیوشن لگانے کے لئے وہ کیا کر رہا ہے ان کو ان کے مانک پہ ہی دیا جاتا ہے نہیں دیا جاتا ہے لیکن مانک اس کے بعد ان کے پھیل ہوتے ہیں آپ دیکھیں گنگا کیا آپ کے ان پر جات ہوتی ہے مانک پہ دیا جا رہا ہے تمہار کاری میلوں پہ یہ بھی تو آپ دیکھئے اچھا جین جی جین جی مجھے یہ بتائیے اگر آپ مانک کے انسار سب چیزیں کر رہے ہیں تو پھر اتنا پولیوشن کیوں فیل رہا ہے پانی کے لئے جو ریپورٹ آئی ہے اکیس شہروں میں سے سترہ میں پینے یوگے پانی نہیں ہے ریپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ دس سیمپل لیے گئے اور دس کے دسوں فیل ہو گئے ملہب شہر بھر میں کہیں پر بھی آپ پانی پی لیجئے آپ کو بیمار ہونا تیہ ہے لیکن کیا جتنے بھی کیابنیٹ کے نیتا ہوتے ہیں جب کیابنیٹ کی بیٹھک ہوتی ہے اس میں جتنے نیتا رہتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے وہ بند بوتل پانی پی لے گا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیا کرے گا اس کو جینے کا حق نہیں ہے ہیمانسو جی دیکھئے سرکار نے جو بے وستہ کی ہے وہ جو لوگ بورنگ کرا رہے ہیں جو لوگ ہمارے سیویل جو ہے گہرا پائپ ڈال کے لگوا رہے ہیں سدھ پانی کے لیے دیکھیں جو ندیہ ہے ندیہ پولوٹیڈ ہے اور ندیوں کا پانی جو ہے جو بھیجا جا رہا ہے پینے کے لیے وہ بہت تیوری فائی کر کے آپ تو گنگا کو ہی ساف کرنے میں کروڑوں روپے لگا رہے ہیں آپ کروڑوں نے گنگا میں ساف کرنے کے لیے لگا رہے ہیں گنگا ساف نہیں ہو پائیں شہر کی باقی ندیاں اور خراب ہو گئیں گنگا سافہی نوامی گنگے کے نام پہ ہزاروں کروڑ روپے کے وارے نیرے ہو گئے اور گنگا دو جارہ تک ساف ہونے والی تھی دو جارہ اندیس ساف نہیں ہے ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک سکنڈ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ڈی پی جی بیچ پہ مت بولیے پلیز کیسی جین جی تک آپ کی سے کیونک کی بیٹھا ہوگی تو گنگا کا پانی آئے گا اور سبھی کیونک کے منتری پیائیں گے نہیں نہیں گنگا کا پانی پہلے سے بہت ساف ہوا ہے آپ نے کہا ساف ہو گئی آپ نے کہا ساف ہو گئی اچھا یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے کہاں گنگا ساف ہوئی ہے یہ بتائیے کہ آج کون سا منٹری ایسا ہے جو چناؤں میں پرچار کرنے کے لئے جاتا ہے اور بند بوتل ساتھ میں لے کر نہیں جاتا ہے دیکھئے ہر جگہ کی استطیتی آلگ ہے آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کی لیں گے اور ہم لوگ تو جنتا کی پیسہ ہے جنتا جو پاری پیلاتی وہ ہی پیتے ہیں نہ کہ اپنے ساتھ لے کر کے چلتے ہیں ہم لوگ تو جہاں جہاں جاتے ہیں پورے پردیس میں کم سے کم ہے بھی سہروں میں گیا اس چناؤں میں بھی پچھلے چناؤں میں بھی جہاں پہ جو پاری ہو وہ ساتھ تھا اچھا آفی کی ریپورٹ کہہ رہی ہے اچھا نیتی آئیو کی نیتی آئیو کی ریپورٹ کہتی ہے چودہ جون دوہزار اٹھارہ کو وہ بتاتی ہے کہ اکیس چہروں میں گراؤنڈ وارٹر ختم ہو رہا ہے ڈیڑھ سال ہونے کو آئے ہیں کتنا کام آگے کیا ہے مجھے بتائیے یہ آپ ہمانسو یہ دیکھئے جبچہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی کینڈر میں یا پردیش میں اس کے بعد میں وارٹر لیویل بڑھانے کے لیے وارٹر کو ریشٹور کرنے کے لیے اور کتنے سارے پلانٹ اس کے لیے لگاتا لگ رہے ہیں آپ دیکھیں اس طرح کتنے پلانٹ لگ رہے ہیں کجی ایم سی بھی پلانٹ لگا ہے پورا اور پورا سکسے ہے کام کر رہا ہے یہی پہ بڑے شطر پہ کام ہوا ہے تو آپ جتنی بھی پانی کا لیویل بڑھانے کے لیے سورگی اٹل بیاری باج پیج جنہیں پورا پیدار منتری جنہیں کہا تھا یہ اگلا یوٹی جو ہوگا وہ پانی کے لیے ہوگا اور اس کا لیویل بڑھانے کے لیے وارٹر کو واپس درتی میں بھیجنے کے لیے جو پرات لگانے اس کا ریشٹور کیا جائے اس کا پانی اس کے لیے بڑے شطر پہ کام کیا جائے اور اس کے بعد میں سورگی اٹل بیاری باج پیج کے نام پر یہیں کورے سے بجری بنایاں کی ہو جانا ہے گوڑمبا دو بگے میں آپ کے اب وہ دھول بھانک رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی دبال انجن کی سرکار اس کی سورج میں لے رہی ہے آپ بھیجاتر کر رہے ہیں بھیجاتر کر رہے ہیں ریشٹور ریسر کے لیے کتنے پرات لگایا آپ یہ بتائیے اور ہماری سرکار کے لیے پانی پھر گندہ کیوں آپ نے اتنا کام کیا بتائیے اتنا کام کیا آپ نے اتنا کام کر دیا کہ سب چیزیں پولیوٹیڈ ہو گئیں ہوا بھی اور پانی بھی اتنا کام کر دیا اس چیز کو ہم نے سیوکار کیا سیوکارنا تو پڑے گا ریپورٹ آتی کی ہے سیوکاریں گے نہیں تو جائیں گے کہاں پہلی بات یہ بتائی ہے کیسے نہیں سیوکاریں گے یہ تو سیوکار نہیں پڑے گا اس کو جو ہے ایک دوسرے کے سر پہ ٹوپی پہنانے والا وسائی یہ نہیں ہے اس پہ سب کو گمبرتا سے کام کرنا ہو اور سرکار سرکار کوئی جمہداری سے اس پہ کام کر رہی ہے چاہے واتن لیویل بڑھانے کے لیے اور جو بھی اس طریقے کی انڈسٹیاں ہیں جنہوں نے اس طریقے کے نالوک سے لگاتا جوڑ لکھا ہے اپنا ویسٹیز ندیوں میں جوڑ لکھا ہے ان کو روکا گیا ہے ان کو نوٹیز دی گئی ہے کانپور میں سب سے اعداد گندی جو ہے گنگا ندی اگر سب سے اعداد گندی ہوتے ہیں تو کانپور میں ہوتے ہیں کتوں پر کاروائی کی اجرہ بتائیے مجھے نہیں ڈاٹا ہمارے پاس اس میں نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں پہ کاروائی کی بہت ساری کمپنیاں بند ہوئی ہیں اس میں اور تمام ساری کمپنیوں اس کو لے کر کے آدھولت بھی کیا انوراج جی ستہ پکش کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ کام کر دیا مطلب اتنا کام کر دیا ہے کہ کیا بتاؤں میں کہ اب جو ریپورٹ سامنے آئی ہم سبھی دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھئے سفتہ پکش نے مجھے جو سب سے بڑا آشر یہ ہے کہ پردان منتری کی طرف سے ایک گھوشنا ہوئی ہے کہ دو ہزار بائیس تک سب کو نل کا پانی ملے گا چوبیس تک آئی تنک دو ہزار بائیس اوکے ٹھیک ہے اور جو اسطحیت یہ ہے جو آج جو ریپورٹس آ رہی ہے اس کو دیکھ کر کیسے یہ ٹارگٹ پورا ہوگا یہ اپنے میں ایک چندہ کا بشاہ ہے لیکن اب چونکہ پردان منتری نے کہا ہے تو ہم اس کو گنگویردہ سے لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پردان منتری کے پاس ایسی کوئی پلاننگو کہن سرکار کے پاس کہ یہ سمسچہ تو دیکھئے ہی ہے بھارتی نے بھی یہ کہا تھا کہ گنگا صاف نہیں ہوں گی تو ہم اس میں کودھ جائیں گے کیا وہ کودھ گئیں نیتا جی ہیں کہ دیا ان کی بات کو اتنا سیریسلی لینے کی ہمانگو جی دیکھئے پہلی بار کم سے کم موڈی سرکار نے ان چیزوں کے وشہ میں بولنا کہنا شروع کیا اور یہ چیزیں میڈیا ریپورٹس میں آنا شروع ہوئی نہیں تو اس سے پہلے تو ان پر چرچہ بھی نہیں ہوتی تھی نامامی گنگے پروجیکٹ کیا اس سے پہلے شروع ہو آتا یا اس سے پہلے سوچتا کی بات اس طریقے سے کی گئی تھی ایک چیز پہ ہی نہیں رہنا چاہیے یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے شروعات کی سوچتا ابھیان کی بات کی لیکن اس میں بھی پانی ایک پرمک گھٹک تھا اس کو آپ نے اگنور کرا اسی لیے جو سوچالے والی سکیم تھی وہ اتنا سفل نہیں ہو پائی اس میں بھی ایک پرمک کارن پانی تھا تو ہمیں کوئی بھی یوجنا بناتے سمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ان میں اس کے وشے میں مطلب پالیسی تیہ کرتے ہیں ہمیں گمیرتہ کے ساتھ ویچار کرنا چاہیے شاید وہ اس سرکار میں اس طریقے سے نہیں ہوا تو ہمیں امید ہے چونکہ اب یہ سیکنڈ فیز ہے آپ کا آپ ان چیزوں پر گمیرتہ پورا ویچار کریں گے اور اب یہ دیکھئے یہ کیول سرکار کا ہی وشہ نہیں ہے اس پہ وپکش بھی جمعہ دار ہے اس پہ عام آدمی بھی جمعہ دار ہے اسے بھی اپنی جمعہ داری سمجھنی ہوگی کہ کس طریقے سے ہم پانی کو بچائیں اور پانی کو سچھ رکھیں کم سے کم پانی کا اپیوک کریں سرکار کو بھی ایسی پالیسی پر گمیرتہ پورا ویچار کرنا پڑے گا اب یہ وشہ کیول رائنیت کرنے کا چرچہ کا نہیں رہ گیا اب ہم تھوست کام دکھائیں کہ ہم کیا کر سکتے عام جنتہ سے بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کرپیا پانی کو بچائیں بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے لیکن ایک بوٹل پانی بنانے کے لیے جو ایک پیوری فائر جو وارٹر ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے چار پانچ بوٹل پانی ایسے ہی خراب کر دیا جاتا ہے کیا اس کو لے کر کوئی نہیں سوچتا ہے جنتہ سے ہم کہہ دیتے ہیں پانی بچائیے کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں دیکھئے ایسا کچھ نہیں ہے ابھی تو جدا سا جلدی سے آپ کے ماننیے سردان منتی جنہیں جل سکتی ایک منترالہ ہی ہے بنا کے لیے اور سو کرون روپے بھی اس کو آونٹیت کر دیے گئے ہیں یہاں پہ کنزرویشن آب وارٹر کی بات کرتے ہیں تو جو بھی ایک پلان ہے اگر آپ دیکھئے ٹاؤن سی پلاننگ پہ آپ جا کے دیکھئے تو ہر اگر آپ کے پاس دو ہجار سکوائر فٹ کا مکان ہے جنہیں یا آپ کے چار ہجار سکوائر فٹ کا ہے تو آپ کے پاس اتنا آپ کو ایک لینڈ چھوڑنی پڑے گی کہ جہاں پہ جو ہے آپ کے گھر بھر کا جو پانی کا جو برسات کا پانی آئے گا اس کو آپ کو ایک ٹیپ بنانا پڑے گا ایک اندر بورنگ کرنی پڑے گی جس کو اس کے اندر پہنچانا پڑے گا چھت کا پانی چھت کا پانی چھت کا پانی چاروں طرف سے اس کو کنزرو کرنا لیکن ہم لوگ جب مکان بناتے تو ہم لوگ ایک سائکلوجی ہوتی ہے کہ اس کی گھر میں ہر جگہ مورویل لگا دیتے ہیں کہ گھر میں جو اگر جگہ سے آئیں گے تو پاؤ میں مٹی آئے گی گھر میں گندگی ہوگی تو محلاؤں کو بھی ساپت کی رہتی ہے تو اس بات کو ان کو سوچنا ہو سمجھنا پڑے گا جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک کریں کوئی بھی آپ پیوری فائل آئے گھر میں لگائیں چھوٹا سے لگائیں اگر آپ کو ایک لیٹر بھی بناتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا فیٹرویشن ہوتا اور کتنا پانی ڈسچارڈ ہوتا ہے تو اس کو بھی کنزر کرنا ہے لیکن آئیے ہم چلتے ہیں پیچھے اتحاس میں چلتے ہیں انیس او پچاسیم جب راجیب گاندی آئے تھے انہوں نے اس پرابلم کو سمجھا تھا اور انہوں نے گنگا ایکسر پلان بنایا تھا اور چار ہزار کرون روپے بھی دیئے تھے بنا رس سے یہ سروع ہوا تھا میں اس کو یاد ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں کے جو چھوٹے ٹھیکے دار جو سائیکل چلتے تھے سب موٹر سائیکل سے چلنے لگے تھے خب ان لوگوں نے پیسہ کم آیا لیکن ہوا کیا ان پندرہ سال میں دو ہزار تک ہمارے کیا پچاسی سے لے انیس سو ننیان میں تک جو پولٹکل انسٹیبیلیٹی سرکاریں آتی جاتی رہیں تو اس میں اس پرکار جو واتر پولوشن تا یہ پولوشن سا اس کو ہم لوگ سوچی نہیں پا رہے تھے وہ سرکاریں آتی تھی دوسری آتی تھی بہت اٹھا پٹک ہوتی تھی آپ سائید اس سمیں نہیں ہوئے ہوں گے تو اس سمیں کی جو استیتی ہے میرے آنکھوں کے سامنے چل رہی ہیں اس سمیں تو ان سب باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا تھا لیکن جب آپ کی اٹل بہاری بانشبہ کی سرکار آئی تب اسٹیبلیٹی آئی پچھلے دس سال آپ کے کانگریس نے رہے پھر اس کے بعد آپ کے بی جے پی سرکار آئی تو اب ہم لوگ اس میٹر پیس پہ آگئے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے لیکن دربھاگ دیکھئے ایک اترپردیر پولیشن بورڈ ہوتا ہے بڑا کرانتکاری بیبھاگ ہوتا ہے ہمیں لگتا سب سے بھرست جو وہیں ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی اگر آپ انڈسٹری لگائیں گے سب سے پہلے اینو سی جو پانی پینے یوگ نہیں رہا ہے اتنا زیادہ پولیشن ہے چمڑا ادیوگ لگائے نام پہ وہاں پہ بنی ہوئی ہیں فیٹری ان کا پانی سیدھا کھیتوں میں جا کے ڈال دیا ہے کھیتی چھوڑیے وہاں پہ کئی کلومیٹر کے ریڈیس میں اتنا زیادہ پولیشن ہو گیا ہے مددو کو لے راج نیت مددو کو لے بات کرتے رہے اگر آپ جنت سے بھی ہمدردی ہے تو میں اس منچ کے مادیم سے آپ سرکاروں کی نیت ہوتی 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 سرکار سرکار نے پیز کھا 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 آپ نے کیا سرکار لیں گے نا سرکار بھی لیں نا ارے ڈی 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 ارے مجھے بتائیے نا ڈی بات ہے کہ آپ بات کو سنتے نہیں ہیں میں کہ رہا ہوں کہ آپ کیوں سڑک پہ نہیں نکل رہے مجھے ایک بجے بتا دیجئے اور ایک ایسے نیتا نیتا نام بتا دیجئے ایک ایسے نیتا نام بتا دیجئے اچھا ٹھیک ہے ایئر پولیوشن پچھلے دو ہفتے سے بہت تنگ ہیں سب ہی لوگ ڈلی میں ات پردیش میں کتنی بار آپ تکتی لے نکلے مجھے ایک بار بتا دیجئے ایمان سو جی آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ گئے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا سمجھ گیا کسی جی 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 وپکش سڑکو پر نہیں اتر رہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے مکت ہیں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی ذمہ پوچھ پوچھ سبس پانی پانی اور ہوا کی ایسی سبس اگر یہ دوسیت ہوتا ہے اس سے کوئی نہیں بس سکتا ہے یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ ستہ داری لوگ الگ سے پانی اور ہوا کی بیوستہ کر لیں گے کام پہلے کبھی نہیں ہوا اور سرکار نے اس کے لئے پہلے سیتا تھا بلکل سہمت ہوا آپ کی بات سے اتنا کام ہوا ہے سرکار لگا تار کام کر رہی ہے کمپنیوں کو نوٹیز دے رہا ہو کیوں وہ پانی کو پولوشن نہ کرے پولوشن نہ کرے بلکل بلکل سارے جگہوں پہ سرکار بہت کام کر رہی ہے دس میں سے دس سیمپل خراب ہو جانا فیل ہو جانا اس بات کی پوشٹی کرتا ہے کہ ہم کتنے جاگرک ہیں تو آپ اگرے پہلے تب ہی استیتی آتی پانی کو لے کر یہ استیتی ہے اور ہوا کو لے کر استیتی یہ ہے کہ کوئی بھی بیٹھک میں نہیں پہنچتا ہے بیٹھک رد کر دی جاتی تو سرکار ستہ پکش کسی کی بھی ہو میں ستہ کی بات کر رہا ہوں بھارت سرکار کی بات کر رہا ہوں سرکار کی بات کر رہا ہوں میں کسی پارٹی کا نام اسی لیے بیچ میں نہیں لے رہا ہوں کیونکہ آپ کی پارٹی جو ہے ستہ میں اس وقت ہے اس لیے جو ہے آپ سے سوال ہے کہ آخر کار یہ استیتیاں کب تک اور آگے کی استیتیاں اور بھی بکٹ ہوں گی ان کو لے کر ہم کتنے جاگرک ہوں گے ہمارے پاس سمیہ کی کمی ہے اس لیے آپ سب کو دھنیواز جڑنے کے لیے ڈی آر ساؤ جی انڈراغ جی ڈی پی جی جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ تو کل ملا کر 21 شہروں میں پانی کے گھڑواتہ کی جاج کی گئے اور سب جگہ سترہ جگہ پر پورے مانک فیل مطلب جتنی بھی لیے گئے پانی کے سیمپل لیے گئے ان سب ہی فیل ہو گئے تو کل ملا کر ہماری استیتی کیا ہے یہ سوچنے کی بہت گمبیر استیتی ہے اور آپ کو سوچنا ہی آپ پڑے گا کیونکہ آگے کا بھوش نہیں تو اندکار میں ہو جائے گا فیلال کے لیے تاہیں آپ منہ رہے انڈیا واج کے ساتھ